پیر محل میں آئی بارات دلہے کا پول کھل گیا باراتیے مولٹکائے واپس چلے گئے جبکہ دلہے میاں کو پولیس پکڑ کر تھانے لے گئی دلہے نے اپنے ہونے والے سسرالیوں کو اپنی پہلی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا جب میرج حال میں بارات آئی تو کسی نے دلہے کی پہلی شادی کے بارے میں اس کی ہونے والی ساس کو بتا دیا جس پر ساس نے ون فائف پر کال کر کے فراد کرنے کے جرم میں دلہے کو گرفتار کرا دیا یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا جانئے اس ویڈیو میں نہ صرف بارات کو واپس کیا گیا بلکہ دلہے کو گرفتار کرا دیا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنی پہلی شادی کے بارے میں اپنے ہونے والے سسرالیوں کو نہیں بتایا تھا خاتون نے یہ بتایا ہے دو لاکھ سنتالیس ہزار چھ سو بیس روپے کے اخراج آتا ہے کھانے پہ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایف ایس ڈی پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے رانہ احسان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جب دل کی ارمہ آنسوں میں بہت جائیں تو پھر بندہ تھانے جائے یا بھاڑ میں جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے پیر محل کے اندر جہاں پر دلہے کی بارات کو واپس کر دیا گیا ہے نہ صرف بارات کو واپس کیا گیا بلکہ دلہے کو گرفتار کرا دیا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنی پہلی شادی کے بارے میں اپنے ہونے والے سسرالیوں کو نہیں بتایا تھا جس کے بعد یہ سارا انسیڈنٹ بنا ہوتا کچھ یوں ہے کہ پیر محل میں شورکورٹ کا رہائشی محمد زشان شادی کرنے کے لیے آتا ہے بارات لے کے آتا ہے بینٹ باجے لے کے آتا ہے شادی حال پہنچتا ہے ساری عوام جو ہے وہ کرسیوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے کھانے کے انتظار کرتی ہے کھانا لگ جاتا ہے ادھر دوسری طرف کوئی بندہ اٹھتا ہے اور جا کے اس کی ہونے والی ساس کو جا کے کہتا ہے کہ زشان کی تو پہلے ہی شادی ہو چکی ہے پانچ سال پہلے اس نے اپنی کزن کے ساتھ شادی کی تھی جس کے بارے میں آپ کو شاید اس نے نہیں بتایا جس پر جو دلہن کی ماں ہے اس نے جا کے اپنے ہونے والے دماز سے پوچھا کہ بیٹا کیا تمہاری پہلے شادی ہو چکی ہے جس پر وہ خاموش رہا جس پر پھر اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری پہلی شادی ہو چکی ہے تو پھر جو اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی اس کی شادی ہو چکی ہے شاید انس نے آپ کو اس بات کا نہیں بتایا لیکن اس کی شادی پہلے ہی ہو چکی ہے جس پر دلہن کی والدہ تیش میں آگئی کیونکہ اس نے اتنا خرچہ کیا ہوا تھا پہلے اس کو بڑے بڑے وعدے کر کے اس نے بتایا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ اس کی تو پہلے ہی شادی ہو چکی ہے تو پھر اس خاتون نے سوچا کہ یہ تو میری بیٹی کی زندگی برباد کر دے گا جس پر اس خاتون نے کیا کیا ون فائی پہ کال کی اور پولیس کو بلا لیا اور اس دلہے کو پکڑا دیا اور ایک اپلیکیشن اس کے خلاف موو کر دی جس میں اس نے سارا نقصان لکھا جس میں اس نے بتایا کہ چوبیس تاریخ کو یہ شادی تیہ تھی اور اکیس تاریخ کو میں نے اپنی بیٹی کا سمان ان کے گھر بھیج دیا تھا چوبیس تاریخ کو یہ برات لے کے آئے مجھے انہوں نے نہیں بتایا کہ اس کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے بعد میں مجھے پتا چلا تو میں نے ان کے خلاف اپلیکیشن دائر کیا ہے انہوں نے میرا نقصان کیا ہے میرجحال کا بل میں نے پے کیا جو کھانا تھا اس کا بل انہوں نے لکھا ہے جی دو لاکھ سنتالیس ہزار چھے سو بیس روپے خاتون نے یہ بتایا ہے دو لاکھ سنتالیس ہزار چھے سو بیس روپے کے اخراجات آئے ہیں کھانے پہ وہ بھی اس کا نقصان ہوا اور جو بیٹی کا سمان دیا وہ بھی ان کے گھر پڑا ہوا ہے اور جو منجمنٹ کی ہے ساری حال کی اس کے اخراجات بھی ساس نے اپنے ہونے والے دماد کے اوپر ڈال دی ہے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ناظرین اس برات واپسی پر آپ کی کیا رائے ہے کیا اس خاتون کو اپنے بیٹی کا نگاہ اس شخص کے ساتھ کر دینا چاہیے تھا کیا برات کو اس طرح واپس بھیجنا چاہیے تھا کیا دلہے کو گرفتار کروانا بنتا تھا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ